بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو میرا آج وی لاغ ہے یہ ہے ایکٹرز یا پلیئرز in پاکستان پاور گیم ہر you know یہ پاولیٹکس is a game جس میں ایکٹرز ہوتے ہیں یا ان کو آپ پلیئرز کہہ دیں جو مین پلیئرز ہیں اور ہر نیشن سٹیٹ کی اپنی ایک گیم پاولیٹکس اور پاور گیم سین ہوتا ہے اور پاور پاوریٹکس is a game in which ultimate aim for players for actors is number one to gain power power because power makes difference و حبز نے کہتا men are addicted to power because its acquisition is the only guarantee of living well power دوسرا ہے exert influence influence کرنا آپ پاور میں ہیں اور نہیں ہیں جب پاور میں ہے تو you are in better position to bring reforms this that make changes زیاہ لگ جب پاور میرا miltry regime دس گیارہ سال تو they brought eighth amendment this that لیکن جو second ہے جب پاور میں نہیں ہے تو exert influence اور third ہے to oppose یہ جو political parties ہیں جس پہ میں ابھی تھوڑا دیر میں بولوں گا جو بڑی important actors ہیں تو جب undemocratic scene ہوتا ہے undemocratic regime میں تو they play the role of organizational weapon underground تو ایک ہے oppose تو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ power politics is a game in which ultimate is to gain power exert influence ابھی جماعت اسلامی power میں نہیں رہی لیکن influence ہے ان کا ایک اچھا پیٹرنز آف جو پاور گین ہیں گین ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ڈیموکریٹک سیٹپ میں ڈیفرنٹ ہیں اور ڈیموکریٹک میں ڈیفرنٹ ہیں یہ جو فیر الیکشن ہے یہ ایک بہت بڑا سورس ہے انڈر ڈیموکریٹک سیٹپ کے to gain power for political groups parties کے لیے تو ڈیموکریٹک انڈ ڈیموکریٹک زیر ہے بعض سٹیٹس ڈیموکریٹک ہیں بعض انڈیموکریٹک ہیں بعض اتھاریٹیرین ہے اگر ان کی ٹیپالوجی کی جائے تو پیٹرنز ڈیفرنٹ ہیں now i come to pakistan پاکستان in large 47 سے لے کے ڈیموکریٹک سیٹپ نہیں رہا یہاں انڈیموکریٹک سیٹپ زیادہ رہا ہے unfortunate unlike انڈیا ہم دونوں اکٹھے وی got independence وجود میں آئے ان کا 50 میں آئین بن گیا آج تک وہ چل رہا ہے so they are not under discussion ہم زیادہ انڈیموکریٹک رول رہے ملٹری ریجیمز پریتورین رولر ٹائپ اگر وہ گارجین ہوتا یا موڈریٹر ہوتا بھی ٹھیک تھا پاکستان آرمی in this country has ruled in praetorian ruler type style all powers to us جو unfortunately پھر اس کے اثرات چل رہے ہیں چلے ہیں اور جب کبھی democratic سیٹپ یہاں رہا تو authoritarianism دیکھنا پڑا جیسے آپ بھٹو کو لے لیں بھٹو was in power for five and a half year جتنا وہ رہا لیکن as a president as a prime minister لیکن لیکن but anyhow when you discuss پاکستان یہ democratic set up in large نہیں رہا i wish یہ ہوتا یہ بن جائے اس کی بڑی وجہ یہ ہے جیسے میں نے کہا undemocratic regime اور fair elections نہیں ہوئے سوائے ایک election کے 85 nine non party اور دوسری بات یہ ہے کہ political parties کو حراس کیا گیا ہے جو undemocratic set up کی ایک بہت بڑی نشانی ہے parties کو حراج کیا گیا مطلب ہے kings party ہے تو well and good اور اگر مطلب ہے don't want to go in detail now اور inherited bases جو traditional bases ہیں باپ prime minister بیٹا prime minister باپ سے بیٹے کو shift ہو رہی ہے یا خاندانی میں چل رہی ہے اور پھر undemocratic forces جو emerge ہوئی ہیں زہر ہے پاکستان میں undemocratic forces بہت emerge ہوئی ہیں ایک بڑی نشانی میں آپ کو منی مافیا کا دے سکتا ہوں یا ایسے جو undemocratic forces ہیں جو democratic set up میں رہتی ہیں لیکن کام ان کے undemocratic ہیں تو زہر ہے وہ democratic set up بھی بھی صحیح نہیں چلتا یہ ابھی جو election ہوا اور یہ جو جس کے off springs ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں اور outside پارلیمنٹ تو زہر ہے یہ اسی کی کڑی ہے کیونکہ جو fair elections ہیں اور political tolerance وہ democratic set up کو بنانے میں بہت بہت help کرتی ہے that's the road which goes toward democratic set up transition جو ہونی چاہیے if you believe in democratic set up پاکستان میں جو important actors ہیں پاور گیم میں یا the players جو ان کو آپ کہہ دیں سب سے بڑی جو ہے army establishment ہے اب وہ فاتون ہے انفاتون ہے but they have become a very important force a very important player led by chief of army staff which can play a very important role in making یا unmaking political patterns اور اس میں کوئی کا باہت نہیں ہے we live in democratic set up اور ہماری جو پاکستان کی universities ہیں more or less ہر ایک میں political science department ہے بعض ایسے ملک ہیں جہاں political science department نہیں ہیں یہ majority arab countries جو ہیں وہ department of politics political science نہیں ہیں اور بیسے ایسے اور بھی ہیں اب وہ اچھا ہے برا ہے اس میں میں بیس نہیں کر رہا لیکن پاکستان is a claim to be democratic country اور کہتے ہیں یہاں آزادی ہے اور یہاں بولنے کی آزادی ہے and i personally believe as a political scientist that we could become a very good democratic country شور شرابہ ہوتا ہے ایک پندرہ بیس سال لیکن ہم بڑے اسٹیبلش ہو جاتے اور اگر آپ اپنی ملک ملک کی political history دیکھیں تو ہمیں جو بڑے بڑے جو بڑے بڑے national damages ہمارے ہوئے ہیں وہ undemocratic set up میں ہوئے ہیں democratic set up میں نہیں ہوا i tell you direct indirect under democratic set up تو indirect ہے اور جب marshallallah لگتے ہیں تو then they direct پھر گورنمنٹ بھی generals ہوتے ہیں chief of army staff سارے تو military establishment and its affiliated associated agencies جیسے isi mii باقی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو اگر آپ آپ اپنی organizational behavior کو study کریں گورنمنٹ کا تو they play a role اور کئی retired generals holding very important positions بلکہ up to they are meant for them دوسرا جو important players ہیں پاکستان power game میں جو پاکستان کا set up ہے وہ political parties ہیں and political parties have remain unseen democratic set up میں بھی undemocratic set up میں بھی لیکن زہرے undemocratic set up میں they have tough time جیسے اب خاص کر جو زہرے و لگ کا marshallallah تدہے ہیں very hard time you're under ayyob خان جب muslim league جو council بنی تو کئی ان کے جو stalwart سے put under home arrest تو یہ شروع سے چل رہا ہے but political parties have played a very have been active لیکن political parties unfortunately in this country اتنی strong نہیں رہے جیسے ہونی چاہیے تھی اور بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں democratic process نہیں چلنے دینا نہیں چلا کیونکہ جو fair election ہیں جو democratic values ہیں جو exist کرتی ہیں وہ political parties کو strengthen کرتی ہے اگر اس ملک میں 47 سے democratic set up رات تار ہیں وہ ڈے رہے ہیں they as individuals play very important role اور individuals have a role in power game لیکن again i stress جب democratic set up establish ہونے لگتا ہے تو ان کا role یہ جو justices chief justices اگرچہ وہ official capacity میں ہیں لیکن indirect they have a role too ان کا جو judicial activism ہے ان کا جو ان کے جو فیصلے ہیں اگر آپ study کریں پاکستان یا اس کے علاوہ اور ملکوں کو دیکھ لیں they have played a role too یہ جو judicial decisions ہیں they have played very important role in strengthening or undermining democratic values and process مطلب ہے پاکستان سے ہٹ کے آپ دیکھ لیں آپ کو بہت سی ایسے examples ہیں کہ جو ہیں even including india including india india جس میں minority rights ہوتی ہیں تو individuals play a role so this my lecture was on actors in power game or with reference to pakistan thank you